اسلام علیکم ڈیر سٹوینٹس اب ہم یونٹ نمبر سیون کورس کورٹ تھری ایٹ سیکس کو سٹیڈی کریں گے گیونگ ریزنس اس یونٹ کا ٹائٹل ہے گیونگ ریزنس یعنی کہ وجہ یا سبب بتانا کسی بھی چیز کی وجہ یا سبب بتانا ہم اپنے کسی عمل یا کام کو درست قرار دینے کے لیے بعض اوقات اس کی وجہ یا سبب بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر ہماری ٹیم جیت گئی کیونکہ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی یا ہم کہہ سکتے ہیں مجھے دفتر پہنچنے میں دیر ہو گئی کیونکہ میری بس لیٹ تھی اسی طرح انگلش میں وجہ یا سبب بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر بکاز دیر فور سنس دیو تو ایز فار دس ریزن یہ الفاظ آم طور پر استعمال ہوتے ہیں مصال کے طور پر مصال کے طور پر ریزن ایز مصال کے پر اس کے بعد فکر میں ہیں آن اکاؤنٹ آف فار دی ریزن یہ ایکسپریشن جو ہیں یہ بھی ریزن وجہ بتانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو کسی بھی بات میں وجہ جو ہے ریزن جو ہے وہ کیوں دی جاتی ہے why do we need to give reasons well we give reasons to کیوں ہم reasons دیتے ہیں کیوں وجہ بتاتے ہیں کیوں سبب بتاتے ہیں to explain or spot our arguments کسی بھی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یا اپنے argument کو spot کرنے کے لیے ہمیں reason دیتے ہیں give explanation for our actions and our decisions ہم جو عمل کرتے ہیں ان کی وضاحتیں دینے کے لیے ہم reason دیتے ہیں convince or persuade people people to agree with our point of view لوگوں کو convince کرنے کے لیے ان کو persuade کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ agree کر جائیں متفق کر جائیں متفق ہو جائیں ہمارے point of view سے ہمارے نکتہ نظر سے اس لیے ہم ان کو reasons دیتے ہیں کسی بھی argument میں read the following issues express your opinion and give a good reason to support your opinion use words given in the box to show that you are going to give a reason follow the example laser we have done some issues لکھے ہوئے ہیں ان میں ہم نے اپنی opinion کا اظہار کرنا ہے اور اپنا جو ہے argument اپنی opinion کو support کرنے کے لیے reason بھی دینی ہے تو یہ لفاظ ہم نے استعمال کرنے ہیں ایک مثال ہمارے لئے دی گئی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ اپنا argument دینا ہے اپنی opinion دینا ہے اور reason بھی بتانی ہے why do you think more and more people are overweight آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ overweight ہیں تو اس نے اپنا کس طرح اپنی opinion دیا ہے in my opinion more and more people are overweight due to overeating and inactive lifestyles زیادہ لوگ جہاں overweight ہیں due to overeating زیادہ کھانے کے اور سست جو ان کے lifestyle ہیں ان کی وجہ سے اسی طرح نیچے جو ہیں یہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں ان کے اپنے جواب لکھنے why is there an urgent need to save electricity electricity کو save کرنے کے urgent ضرورت کیوں ہے تو یہ امتحان کے point of view سے بھی important question ہے یہ ہی آپ کو question آ سکتا ہے اس کو آپ اپنی opinion دیں اور reason بھی بتائیں تو اس کو میں نے نیچے حل کر دیا ہوئے یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے یاد کر لینا ہے پہلے کا ہو جائے گا جی we should save electricity because if we don't we will have more energy problems in the country دوسرا ہے why should we preserve of water resources تو اس کا ہو جائے گا everybody must preserve and conserve water as it is god's most precious gift تیسرا ہے why the police should not show cruelty towards people police must treat people with humanity since every person has self respect and dignity چو تیری why should we have computers for all schools computer education is the most important in this modern world therefore all schools need to have computers in their institutions پہنچ رہ ہے why should each and every child in pakistan go to school pakistan has a serious illiteracy problem due to which our progress is very slow why should you learn english language you should learn english language for the reason to get good jobs تو اس طرح آپ نے ان کو حل کرنا اس طرح آپ نے ان کو حل کرنا اس طرح آپ نے اپنی opinion کا اظہار کرنا اس طرح جو ہے اپنا جو ہے reasons وہ بھی بتانی ہے فکرے میں یا اپنے یاد کر لینے امتحان کے لیے آگے جو ہے next یہ بھی امتحان کے لیے important ہے اس طرح کے فکرات آ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں what would you want to be a doctor, a pilot, an engineer, a chef, a dress designer, a hair stylist what is ever is your choice of career write one sentence for each of the profession expressing your reasons for choosing that particular career تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر، پائلر، ٹیلی وی، an anchor person, a chef, a dress designer, a hair stylist آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں تو ان کے فکرات بنائیں یہ اس طرح کا انتحان میں آ سکتا ہے انتہائی important ہے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے I want to be a doctor due to the fact that I love to help the ailing humanity اس طرح ڈاکٹر کے لیے یہ فکر ہو جائے گا اس کے بعد I want to be a pilot as I love to travel and see different countries and meet new people تیسرا ہو جائے گا I want to be a television anchor person for the reason that I can speak well and love show business چوتھا ہے chef I want to be a chef as I always like cooking and make tasty foods پانچھا I want to be a dress designer so that I may prove my skills in developing new ideas and unique dress designs چھتا ہے hair stylist I want to be a hair stylist because I always like new hair styles and fashion अगर आपको ये आजाता है कि ये इसके फिक्रे बनाएं आप क्या बनना चाहते हैं ये जो है profession इस्तमाल करते हुए इस तरह आपने ये फिक्रे जैन में रख लेने है और लिक देने हैं नीचे है जी connect the following sentences using the cues given in the bracket ये जो ब्रैकट में फिक्रात के end पे ये जो ब्रैकट में रफास दिये गे हैं इनको इस्तमाल करते हुए ये फिक्रे जो है इनको ठीके इनको अपस में connect करें अपस में join करें यहां जो है full stop की जगा पे आजएगा because and since आवर लाइफ depends on it इस तरह ये sentence connect हो जाएगा वी realize the importance of water although we still waste it all the time यहां full stop हतम हो जाएगा water के बाद और राल दो आजएगा we all must make changes in our lifestyles as full stop हतम हो जाएगा water is our most precious source resource while full stop हतम और while यहां हो जाएगा there is an urgent need to conserve water because full stop हतम कर देंगे और because जहां अगा जाएगा observing what is important as the world is faced with drought drought like conditions यहां जो full stop है important के बाद हतम हो जाएगा यहां as आजाएगा इस तरह यह सारे फिक्रे जो है आपस में लिंक हो जाएगे connect हो जाएगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं यह सी यूनिट में नेक्स्ट टापक है जी स्कैनिंग scanning is a fast reading technique यह एक reading technique है पढ़ने की read करने की technique है it is a reading strategy that involves focused and attentive reading of a text in order to locate specific or precise information for example looking for particular details such as dates names or certain types of words scanning can be used to look up a phone number in a phone directory read through the small advertisements in a newspaper to find the exact information you need or browsing tv schedules to find out the time or schedule of a tv program you want to watch reading train flight or your classroom time tables lists catalogs etc for all these tasks you don't need to read or understand every word you just need to check or search the information that you need तो असान लिफाज में scanning का मतलब है किसी अबारत में से किसी हास नुक्ता या मालूमात को तलाश करना स्कैनिंग का मकसद अबारत या मतन में से कुछ हास और मतलूमात तफसिलात की निशानदाई करना है ये हास तफसिलात कोई मरकजी है कुछ अहम लफाज तारी है या नाम वगरा हो सकती है इस मकसद के लिए हमें मतलूमा तफसिलात तलाश करने के लिए तेजी से अपनी नजरें सफ़े पर गुमाते हैं फिर हम अपनी रोजमरा की जिंदगी में अक्सर जो है वो सकैनिंग की तकनीक को इस्तमाल मिलाते हैं या मसाल के तोर पर इडक्शनरी में से कोई लफ़ तलाश करते हुए या टेली फून डिरेक्टरी में से कोई नबर तलाश करते हुए या ठाइम डेबर में से किसी गाड़ी या हुआ इजास की किसी प्रवाज की आमन या रोँनगी का वक्त मलूं करने के लिए हम सकैनिं� تقنیق استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوری ڈکشنری یا ڈریکٹری یا سارے کے سارے ٹائم ٹیبل کو لفظ با لفظ نہیں پڑھنا پڑتا اور تھوڑے وقت میں ہماری نظریں سکیننگ کی مدد سے بارے سے مطلوبہ معلومات جو ہیں وہ تلاش کر لیتی ہیں اس طرح سکیننگ بھی مطالعہ کی جو ہے ایک مفید تقنیق ہے جو ہمیں ہماری خاص مطلوبہ معلومات تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے سکیننگ کے لیے ضروری ہے کہ عبارت کو غور سے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکیننگ جو ہے is a reading technique which enables us to look for particular information سکیننگ ایک ایسی ریڈنگ کی تقنیق ہے جو ایک خاص انفرمیشن معلومات کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے سکیننگ needs reading with attention and concentration تو سکیننگ کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیکسٹ کو سکینن کرنے کے لیے آپ کو اسے attention اور concentration توجہ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے the types of material we can scan and read with intention to find out the information اور تو کس قسم کا material جو ہے کس قسم کی ٹیکسٹ جو ہے ہم اس کو سکینن کر سکتے ہیں اس میں lists کسی بھی چیز کی listیں آ سکتی ہیں dictionary ہو سکتی ہیں dictionary میں سے ہم لفظ جو ہے سکینن کر سکتے ہیں directories telephone directories signs classified aids tables of contents تو اس طرح کی چیزوں کو ہم scan کر سکتے ہیں scanning is also useful for finding specific information from a book or article quickly as there is not always time to read every word scanning جو ہے یہ مفید ہوتی ہے کسی بھی article book میں سے کچھ حاصل معلومات لینے کے لیے کیونکہ ہر لفظ کو پڑھنے کا time نہیں ہوتا تو scanning hints and tips for better scanning جب آپ scanning کرنا چاہتے ہیں کسی بھی text کو تو اس کے لیے hints یا tips دیئے گئے ہیں read the academic calendar نیچے ایک academic calendar دیا گیا ہے اس کو کہتا ہے کہ don't try to read every word ہر لفظ کو مات پڑے یہ tips ہیں گے آپ نے کیسے سکین کرنا ہے instead let your eyes move quickly across the page until you find what you are looking for تک ایک سرسری سا آپ سارے پیج کو دیکھیں حتی کہ آپ جو کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہاں آپ کی نظر جا کے رکھ جائیں اس طرح آپ نے سکیننگ کرنی ہے use clues or signs on the page such as headings titles to help group headings یا titles پیج پہ دیئے گیا ہیں ان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں سکین کر لیں اپنی مطلوبہ information تک پہنچنے کے لیے تو یہ academic calendar دیا گیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے نیچے جو ہے سوالات ہیں there will be holidays on now find out there will be holidays holidays کی اس طریقے اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ نے ادھر دیکھ کے بتانا ہے holidays holidays یہ holidays لکھا ہے 6 جون عید ملاد و نبی holidays اس کے علاوہ march 23 پاکستان day holiday اس طرح آپ نے یہاں ڈیٹ لکھ دی رہی ہیں اسی طرح نیچے جو پیسچن ہے application deadline mailing starts on اس طریقے due dates first and second assignments final exams are on تو کن کن طریقے کون کون سے کام ہے academic calendar وہ آپ نے جل دیکھنے scanning جس طرح کرتے ہیں scanning کر کے آپ نے یہاں لکھنا ہے use the hospital directory given below to get information about where to go یہ جو hospital کی directory دی گئی ہے یہ آپ نے دیکھنی آیا اور بتانا ہے نیچے questions ہیں ان کی answer انہی میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں where is the cashier's room تو اوپر کہاں لکھا ہوا ہے cashier's room یہ first floor میں first floor میں تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے یہ cashier room اس طرح آپ نے hospital directory میں سے information gather کر کے یہاں لکھنی ہے ہر سوال کے آگے اس طرح کے سوال بھی امتیان کے لئے important ہو سکتا ہے next topic ہے اس unit میں جی writing a paragraph in this section we will briefly take into count تو ہم دیکھیں what is paragraph paragraph کیا ہوتا ہے what is a paragraph made of paragraph کس چیز کا بنتا ہے what is a topic sentence topic sentence کیا ہوتا ہے what are supporting details اور supporting details کیا ہوتی ہیں یہ important topic ہے paragraph اکثر آپ کے exam میں paragraph آ جاتا ہے کسی بھی ایک موضوع پہ university کہتی ہے paragraph لکھیں آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ paragraph چیز کیا ہے paragraph بلا کیا ہے اس میں کون کون سی چیز ہوتی ہیں کس طرح paragraph بنتا ہے اس کے elements کون 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 سے point paragraph میں لکھے جاتے کس طرح paragraph لکھا جاتا ہے کس چیز سے بنتا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what is a paragraph پیراگراف 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 is a group of sentences that are all related to particular sentence or central theme تو پیراگراف sentences کا group ہوتا ہے جو کہ وہ جو سارے sentence ہوتے ہیں وہ ایک topic یا central theme سے مطلق ہوتے ہیں every paragraph has a key concept or main idea تو ہر پیراگراف میں ایک مرکزی ہیال ہوتا ہے a paragraph is defined as a group of sentences that develops one main idea تو پیراگراف جو ہے اس کی طریف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ sentences کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو کہ مرکزی حیال جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے the main idea is the most important piece ہے اور اس کی جو آپ کو سمجھ جا سکے پیراگراف میں a paragraph is a series of sentences that are organized and consistent and these sentences are all related to one single topic تو پیراگراف میں مختلف sentences ہوتے ہیں لیکن وہ organized اور consistent ہوتے ہیں اور ایک single topic کے مطلق ہوتے ہیں تو یہ ہوگیا جی پیراگراف what is پیراگراف made of a paragraph has following three sentient elements تو پیراگراف کس چیز کا بنا ہوتا ہے کس چیز سے بنتا ہے اس میں تین چیز ہوتی ہیں تین اناثر ہوتے ہیں پیراگراف میں پہلا جو main idea the main idea is given in the form statement that we call the topic sentence تو main idea ایک دوسرا ہوتا ہے topic sentence تیسرا ہوتا ہے sporting details تو paragraph تین چیز سے بنتا ہے main idea topic sentence sporting details اب ہم ان کو ایک کر دیکھ لیتے ہیں main idea گیا ہوتا ہے topic sentence گیا ہوتا ہے sporting details گیا ہوتی ہیں سب سے پہلے جی main idea every paragraph has a central idea or theme that is called main idea تو ہر paragraph کا ایک مرکزی حیال یا theme ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں main idea a writer states the main idea clearly somewhere in the paragraph may be at the beginning of the paragraph in the middle or at the end تو writer جو تا لکھنے والا مصنف جاتا ہے وہ واضح طور پر main idea جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں ذکر کرتا ہے paragraph میں اس کا ذکر وہ paragraph میں شروع میں بھی کر سکتا ہے اس کے درمیان میں یا اس کے end پہ بھی کر سکتا ہے دی دی سنتنس ان وچ دی مین آئیڈیا دی تھیم آف دی پیر آگر 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 تو جس سنتنس میں وہ مین آئیڈیا مرکز حیال کا اظہار کرتا ہے اس کو ٹاپ آگر آگر سنتنس ایچ ایچ پیر آگر 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 Paragraph is written, argument in the topic sentence. تو topic sentence جو ہوتا ہے وہ اسی میں main idea دیا جاتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں جو main idea ہوتا ہے وہ topic sentence جو ہوتا ہے وہ ہی main idea ہوتا ہے You might think of it as a headline of the paragraph یہ paragraph کی headline جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم topic sentence کہہ سکتے ہیں اگر ہے جی سپورٹنگ ڈیٹیلز دی بل کافے پیراگراف is made up of سپورٹنگ سنٹینسز which can be major and minor ڈیٹیلز that help explain, sport, strengthen and expand the main idea تو topic sentence کے بعد مین آئیڈیا اور topic sentence تو ہیڈلائن ہو جاتی ہے اس کے بعد مین آئیڈیا محصر سا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ main idea کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی مثالیں دینے کے لیے اس کو explain کرنے کے لیے جو ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں مائنر ہوں یا میجر ہوں جو کہ آپ کا جو main idea ہے اس کو explain کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے strengthen, مضبوط اور expand کرنے کے لیے main idea کو جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں سپورٹنگ ڈیٹیلز these sentences present facts, reasons, examples, definitions, comparison, contrast, other relevant details تو یہ جو sentences ہوتے ہیں سپورٹنگ ڈیٹیلز میں جو sentences استعمال ہوتے ہیں یہ حقائق کو پیش کرتے ہیں reasons دیتے ہیں مسالے دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ sentence definitions کے لیے comparison, contrast اس طرح کی چیزیں کے لیے یہ sentence جو ہے sporting sentences استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں supporting details these details are most important because without them there is no paragraph and the main idea is weak, sport less and empty تو ان sporting details اگر یہ نہ ہوں paragraph میں تو main idea جو ہے weak مزور رہ جاتا ہے تو main idea کو strengthen کرنے کے لیے expand کرنے کے لیے explain کرنے کے لیے sport کرنے کے لیے sporting details بہت important ہوتی ہیں تو paragraph میں تین چیزیں ہوتی ہیں topic sentence main idea sporting details تو یہ تھا آج کا لیکچر اگر اب بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کسی جیس کی سامنہیں آئے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اگر آپ یہ notes آپ کو چاہئے ہارٹ فارم میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بھی مل جائیں گے اگر کسی جیس کی سامنہیں آئے تو آپ comment box میں comment کر کے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر شکریہ اگر آپ tôi کوئی بھی سامنہوں پوچھ berاذ پوچھ سامنہیں